یہ ہندوانا کلا ہاں ہاں جی ہندوانیاں نوڈیاں ہیں السلام علیکم ناظرین میں آپ کا ہو سکتر چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا کہ آج ہم موجود ہیں ستگرہ میں اور ہم اب آگے آگے ہیں ستگرہ سے تھوڑا سا آگے تو ہمیں پتا چلا تھا کہ جو پہلے ستگرہ جو ٹاؤن تھا جو گاؤں تھا یہ ایک ہائٹ کے اوپر یہ علاقہ ہے یہ ادھر یہ واقعہ تھا تو ہم نے سوچا کہ آپ کو اس علاقے کی بھی سیار کروائیں اور یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ یہاں ہندووں اور سکھوں کے ٹائم کی مڑیاں اور ان کی عبادت خانے ان کے تالاب نہانے کے لیے اور شمشان گاٹ وغیرہ تھے وہ سب بھی ہمیں پتا چلا تو ہم ان کو سپیشل دیکھنے کے لیے آئے ہیں اور ہم نے فیصلہ کہ آپ کو وہ بھی دکھائیں تو چلیں اب آپ ہم آپ کو ستگرہ پاکستان کے صبح پنجاب کے زلہ اوکارہ میں واقعہ ایک قدیم اور تاریخی قصبہ ہے ستگرہ لاہور سے تقریباً ایک سو بیس کلومیٹر اوکارہ سے تقریباً پندرہ کلومیٹر اور رینالہ خورج سے تقریباً نو کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ ایک پرسکون اور خوبصورت علاقہ ہے دہاتی تہذیب و تمدن کا شاہکار ستگرہ ایک ذریع علاقہ ہے سرسبز، لہلہاتِ کھیت، مکینوں کی آجزی اور ملنساری اس کی خوبصورتی اور اہمیت میں بیش بہا ادافہ کرتی ہے ستگرہ کی تہذیب انتہائی قدیم ہے یہاں سے ملنے والے سکے اور نوازرات ثابت کرتے ہیں کہ یہ علاقہ کشن خاندان کے دور میں عباد تھا کشن قبل مسیح کے حکمران تھے کشنوں کی حکمرانی برے سگیر کی تاریخ کا ایک فیصلہ کندور تھا کشن دوسری صدی عیسری میں بھی یہاں عباد تھے اور انہوں نے اقصد سے لے کر گنگا تک حکومت کی اور ان کا اثر و رسوک برے سگیر کی سرحدوں سے بھی آگے نکل گیا ستگرہ درائے راوی کے جنوبی کنارے پر واقع ہے ستگرہ جو پرانا کسوہ ہے وہ بالکل درائے راوی کے کنارے پر تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ درائے راوی نے اپنا روح مور لیا ستگرہ میں دنیا بار سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں خاص طور پر بلوچ رہنما اور مختلف تاریخدان اس بستی کا نظارہ کرنے آتے ہیں ہر گترتے دن کے ساتھ اس کی اہمیت میں ادافہ ہو رہا ہے ستگرہ کی وجہ شہرت میر چاکر آدم رند بلوچ ہے جو سولمی صدی عیسوی میں یہاں آ کر آباد ہوئے ستگرہ کے نام کے بارے میں تین رائے مشہور ہیں ایک تو یہ کہ میر چاکر آدم رند بلوچ سات گرانوں یا سات خاندانوں کے ساتھ یہاں آ کر آباد ہوئے اور دوسرا یہ کہ یہ جگہ سات بار سیلاب یا قدرتی آفات سے گرک ہو چکی ہے تیسری بات یہ ہے کہ قبل مسیح میں سکندر آدم نے اس علاقے میں کوئی بہت ہی خوفناک جنگ لڑی تھی اور سکندر آدم کے کچھ ساتھی جو زخمی ہو کر انہوں نے یہاں پناہ حاصل کی وہ مکدونیا کے علاقے میں ان کے گاؤں کا نام تھا سٹیگرا تو انہوں نے اس علاقے کو بھی سٹیگرا کہنے لگے اور پھر ایستا ایستا اس کا نام بگڑ کر ستگرا پڑ گیا میر چاکر آدم رند ایک بہت بہادر سپا سالار تھے اور انہوں نے مغل بادشاہ ہمائیوں کا ساتھ دیا تھا اور شیر شاہ سوری کی فوجوں کو برے سگیر سے نکال باہر کیا میر چاکر آدم رند بلوچ کا مقبرہ اور کلا آج بھی ستگرا میں موجود ہے اور دنیا بھر سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے ستگرا کا روح کرتے ہیں ستگرا ہڑپا سے صرف ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے تاریخ کے وہ طالب علم اور شاکین جو ہڑپا کے کھندرات دیکھنے آتے ہیں تو وہ ستگرا کا بھی روح کرتے ہیں میر چاکر آدم رند بلوچ کے زمانے میں ستگرا ایک خوشحال اور بہت اہمیت والا علاقہ تھا ستگرا کے بالکل ساتھ ہی ایک جرنیلی سڑک بھی واقعہ تھی جو کہ تمام اس علاقے کی ہندوستان کی جو تجارت تھی وہ اسی سڑک کے دریئے ہوتی تھی لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ جب لاہور سے ملتان روڈ بنایا گیا تو وہ رینالہ خرد اور اکارا کی طرف شفٹ ہو گئی اور ریلوے لائن بھی اس طرف چلی گئی جس سے ستگرا اپنی جگہ پر تو قائم رہا لیکن اس کی جو معاشی حیثیت تھی وہ اہستہ اہستہ کم ہوتی گئی ستگرا کا دفاع بہت ہی بہترین تھا اور میر چاکر آدم رند نے اس کے اوپر ایک واش ٹاور اور لائٹ ہاؤس بھی تعمیر کروایا ہوا تھا جس سے بہت دور سے ہی دشمن کی آمد کا پتہ چل جاتا تھا میر چاکر آدم کے کلے کی دیواریں پچیس فٹ اونچی اور تین فٹ موٹی گارے اور پتلی سرخ اینٹوں سے بنائی گئی ہیں ایک بار مہاراجہ رنجیت سنگھ جو آج سے تقریباً ڈیڑھ سو سال پہلے نواب مظفر سے جنگ لڑنے کے لیے ملتان جا رہا تھا تو اس نے یہاں سے گزرتے ہوئے اس مقبرے کی بہت بے حرمتی کی اور اس کے گمبت کو توڑنے کی کوشش کی بلکہ اس نے اپنے گوڑے بھی اسی کلے میں اور مزار کے آہاتے میں بندے ستگرا میں بہت زیادہ تعداد میں سید برادری رہتی ہے اور یہاں ان کا ایک عبائی قبرستان بھی موجود ہے اس قبرستان میں سید برادری کے بہت سے سردار پیر مدفون ہیں خاص طور پر سید قائم علی شاہ جلانی المعروف پیر گودیاں والے بھی یہاں دفن ہیں جن کا سلسلہ نصد پیر سید عبدالقادر جلانی المعروف غوث آدم سے ملتا ہے جن کا درباز شریف بغداد شریف میں واقع ہے سڑک دائن جانب جو ٹیلہ موجود ہے اس کے بارے میں کیاس ہے کہ یہ قبل مسیح سے پہلے کے دور کا ہے یہاں ٹیلوں کی ایک بقائدہ سیریس تھی بہت سارے ٹیلے ایک ہی لائن میں اور یہ تقریباً ایک کلومیٹر کے علاقے میں پھیلے ہوئے تھے جن کے اوپر پرانے وقتوں کی باقیات اب بھی موجود ہیں لیکن اہستہ اہستہ لوگوں نے ان کو ختم کرنا شروع کر دیا اور بقائدہ یہاں اب فصلیں کاشت کی جاتی ہیں اور یہی ایک بڑا ٹیلہ اب یہاں موجود ہے اور یہ ٹیلے مختلف انچائی پر واقع تھے ان ٹیلوں میں سے کشن دور کے سکے اور نوازرات دریافت ہوئے ہیں اس ٹیلے کے اوپر جو مینار سا بنا ہوا ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ لائٹ ہاؤس تھا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک سرائے تھا ستگھرہ میں بہت ہی مشہور و معروف ہستیاں بھی گزری ہیں اور خاص طور پر لالا گنپت رائے چوپڑا ستگھرہ کا رہاشی تھا جن کے نام سے لاہور میں ایک شہرہ منصوب ہے اور رنجیت سنگھ کی بیوی مائی نکین بھی ستگھرہ میں ہی رہتی تھی اور رنجیت سنگھ کی شادی بھی ستگھرہ میں ہی ہوئی تھی سڑک کے بائیں جانب مندر اور گردوارہ بھی موجود ہے جن کی حالت انتہائی مخدوش ہو چکی ہے ایک طرف ایسے گمان ہوتا ہے کہ جیسے یہ کوئی قبرستان ہو لیکن اس کے اندر جو مڑی بنی ہوئی ہے اور بہت پرانی عمارت ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے اس کے علاوہ تھوڑا سا آگے جا کر ایک سیمنالہ ہے اور سیمنالہ کے ساتھ ہی گردوارہ اور طلاب بھی موجود ہے طلاب کے ساتھ ساتھ یہاں سمادی شمشان اور اشنان گھاڑ بھی موجود ہیں ستگھرہ چونکہ ایک تاریخی کسوہ ہے جہاں جاب جا قدیم امارتیں اور نشانات بکسرت موجود ہیں اگر اس کسپے پر توجہ دی جائے اور اس ورثے کو محفوظ کیا جائے تو پوری دنیا سے بڑی تعداد میں سیاہ جہاں کارو کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر بہت ساری تہذیبوں کی نشانات موجود ہیں ستگھرہ میں کشن دور سے لے کر مغلیہ اور اس سے پرانے نشانات بھی موجود ہیں اگر یہاں پر بقاعدہ یہاں اس کی دیکھ بال کی جائے تو سیاہوں کی آمد کی وجہ سے مقامی روزگار میں بھی اطافہ ہو سکتا ہے اور قومی معیشت میں بھی بہتری پیدا ہو سکتی ہے ستگھرہ کے نزدیک جو زیادہ اہمیت کے حامل قصبے اور شہر ہیں ان میں بنگلہ گگیرہ اور زلہ اکارہ جو کہ اپنے آب میں زلہ کا ہیڈکوارٹر ہے وہ موجود ہے اس کے علاوہ اس کے بالکل نزدیک ہی رینالہ خورت کا خوبصورت اور باغوں والا شہر بھی موجود ہے نہر لوئر باری دواب ستگھرہ سے کچھ ہی فاصلے پر واقع ہے اور دریائے راوی اس کے شمال میں کچھ دوری پر واقع ہے ستگھرہ میں بچوں اور بچیوں کی تعلیم کے لیے ہائر سکینڈری سکول قائم ہیں اس کے علاوہ ستگھرہ کے لوگوں کا ذریعہ معاش ذراعت ہے ہر طرف لہل ہاتھیں سر سبز کھیت ستگھرہ کی خوبصورتی میں بیش بہا ادافہ کرتے ہیں ستگھرہ میں گندم مکعی دھان بہت زیادہ مقدار میں کاشت کیا جاتا ہے جس سے ملکی خزانے اور عوام کا پیٹ پورا کیا جاتا ہے سپورٹ کے میدان میں ستگھرہ بہت ہی آگے ہے ستگھرہ میں فٹبال کرکٹ اور ہاکی کے بہت ہی خوبصورت سٹیڈیم موجود ہیں اس کے علاوہ ستگھرہ کے نوجوان مختلف کھیلوں میں اپنی صلاحیت کا لوہا منوا چکے ہیں اور بہت اچھے اتلیٹ بھی یہاں موجود ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بہت سن آیا ہوگا مزید خوبصورت اور معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس ویڈیو کو بھی لائک کر لیں اور ہماری آنے والی ویڈیوز کا انتظار کیجئے آپ کا بہت